Hey guys, how are you all? میرا نام ہے رماندیب سنگھ سواگت آپ کا میری چینل اے فلم کے اندر and guys آج ہم کر رہے ہیں اپنا سی اے انٹر کے law کا introduction lecture آج ہم سی اے انٹر کے law کا introduction lecture کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کو بیٹا کرنا میں پہلے start کرنے سے پہلے پہلے میں law آج ہم law کے بارے میں بات کریں گے تو پہلے میں law کیا ہوتا ہے کیسے بنتا ہے یہ سب باتیں کرنے سے پہلے ابھی وہ بھی سمجھاؤں گا پہلے آپ کا course کیا ہے کتنے نمبر کا آتا ہے کس طریقے سے آتا ہے اور کیا کیا waitage ہے chapters کی میں اس کے بارے میں بات کر لیتا ہوں پھر میں آگے بات کروں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا جو سی اے انٹر کا law ہے اس کا نام ہے corporate and other laws اس سبجیکٹ کا نام کیا ہے corporate and other laws یہ آپ کے سبجیکٹ کا نام ہے اور آپ کو اگر پتا ہو ہو اس corporate and other laws کے اندر تو یہ دو پارٹ اور یہ کس کی waitage کتنی ہے 100 marks اور آپ کو اگر پتا ہو تو یہ دو پارٹ میں divide ہے corporate and other laws لکھا ہے نا تو ایک ہے یہاں پہ corporate law اور ایک ہے یہاں پہ other laws جو آپ کا corporate law والا portion ہے یہ 60 marks کا آتا ہے paper میں and جو آپ کا other law والا portion ہے یہ 40 marks کا آتا ہے paper میں اچھا جب میں بولو corporate law تو بہت سارے لوگ اس کو similar سمجھ لیتے ہیں کہ corporate law مطلب company law ایسا نہیں ہے corporate law کا مطلب company law نہیں ہے company law آپ کو CA foundation میں بھی پڑھایا گیا آگیا تھا corporate law کا مطلب company law نہیں ہوتا corporate ایک wider dub ہے ایک company کے اوپر جتنے law لگ رہے ہیں ایک company پہ جتنے law لگ رہے ہیں جب ان سب کو جوڑ دیں گے تو ایک company کے اوپر company law تو لگی رہے ہیں ساتھ میں اگر وہ listed company ہے تو سیبی کے law بھی لگیں گے اگر وہ banking company ہے تو ساتھ میں banking کے law بھی لگیں گے اگر وہ insurance کے law بھی لگیں گے جب سارے law کو جوڑ دیں گے تو کیا بنے گا corporate law تو آپ کو mainly چکر کیا کہ CA کے course میں focus یہاں پہ اس corporate law والے portion میں company law پہ کیا گیا تو teacher بھی یہ سکھا دیتے ہیں کہ بچے کو corporate law means company law لگن ایسا نہیں ہے اب آپ کو سمجھ جا گیا corporate law wider time ہے corporate law کے اندر ایک چھوٹا سا part ہے company law corporate law کے اندر complete ایک چھوٹا سا part ہے ساتھ میں سیبی law banking law insurance law سب corporate law کا ہی part ہے تو یہ company بھی جتنے law لگتے ہیں جب سب کو جوڑ دیں گے تو کیا بنتا ہے corporate law اچھا اس کے اندر سے بھی 100 نمبر کے paper میں بھی کیا ہوتا ہے میں تمہیں بتا دوں تو آپ کا 70 marks کا آپ کا objective ہوتا ہے 30 marks کا paper آپ کا objective ہوتا ہے mcq type لیکن 30 marks کے mcq کے لئے negative marking نہیں ہے تو خوش رہو 100 نمبر کا paper اس میں 70 marks لکھنے والے ہوتا ہے okay study based question normal question short note type یہ سا بات ہیں اور 30 marks کا objective ہوتا ہے mcq type مگر اس کے لئے کوئی negative marking نہیں ہے تینشن تینشن لینے تو بات نہیں ہے اگر ہم آپ سے بات کروں corporate other laws paper کی آپ کی تو میں نے بتایا start number complete 40 marks کے other laws ہیں اس other law میں 4 chapter ہیں اگر میں اس کے بات کروں تو پہلا ہے اس کے اندر indian contract act 1872 دوسرا ہے interpretation of statutes تیسرا ہے general clauses act and چوتھا ہے negotiable instruments act اچھا اس میں سے اگر آپ میں contract act کی بات کروں اچھا چار chapter اور 40 number کی ویٹیج اور میں تمہیں سچائی بتاؤ نا چاروں ہی chapter موٹا موٹا دس بار نمبر کے آتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کئی بار جیسے مان لو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سارے دددہ نمبر کے آجائے ایسا ہو سکتا ہے کہ 12 آجائے تو 8 آجائے ایسا ہو سکتا ہے 14 آجائے تو 6 آجائے ملک کوئی فکس ویٹیج نہیں ہے کہ آجائے دددہ دددہ کے پوچھے گا اور ایسی ویٹیج بھی بھی نہیں ہے کی آجائے 12 اور 8 کے پوچھے اس موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا کرے گ جیسے پچھلے ایٹمٹ کے انٹرپٹیشن سٹیچوز خلی 6 نمبر کا آیا تھا اور کانٹریکٹ چودہ نمبر کا آگیا تھا تو یہ موڈ پہ ڈیپینڈ ہے سارا لیکن ایک چپٹر 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 دس نمبر کی ویٹیج تو مینیمم رکھتا ہے ایوریج چلتی ہے تو اتنا ہی دیکھ جاتا ہے دس کوئی دس کھ آگر یہ دس کا ہوئے گا تو کئی بار سارے دی سٹیٹ فاروڈ کوششن آتے what do you mean by this what do you mean by that اور اس جنرل گلوز ایکٹ والے چپٹر میں سے کیس سٹیڈی پلس سٹیٹ فاروڈ مکس سے کوششن آتے ہیں مکس سے کوششن آتے ہیں کچھ سٹیڈی آ جاتی کچھ سٹیٹ فاروڈ آجاتے ہیں اگر آپ وہ اب دوبارہ نہیں پڑھنا ہے یہ اس کا advance level ہے یہاں پہ contract of indemnity guarantee bailment pledge agency وہ special types of contract سکھائی جنرل contract جو آپ پڑھو special types of contract سکھائی پڑھائی دے گا یہاں پہ تو یہاں پہ advance level contract ہے وہ کسی law میں کوئی particular word کا مطلب نہیں دیا ہوا تو آپ اس word کا مطلب یہاں سے اٹھا سکتے ہیں general clauses جنرل clauses دیئے ہوئے کہ کوئی clause کسی اور law میں mention نہیں تو یہاں سے ٹھا سکتے جیسے example پورے company law میں year word define year year word general clause جنرل 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 مطلب calendar year year کمطلب کیا calendar year دیکھو دو year ایک financial year ایک فرنانشل year اپریل 30 مارچ calendar year ایک جنور سے 30 سمبر تو کسی law میں اگر year word define ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں جنرل clause act کیا کرتا ہے کسی law میں کوئی word define ہے تو یہ آپ کو اپنی طرف سے help کرتا ہے اس کا مطلب بتانے میں چیک will of exchange promissory note ان سب کے بارے law کی بات کرتے ہیں تو corporate law میں آپ mainly پڑھنا ہے company law company law پڑھنا ہے لیکن یہ نہیں کہ company law پورا پڑھنا ہے آپ کو knowledge کے لئے بتا ہوں کہ company law total میں 470 sections ہیں company law total میں 470 ہیں اور foundation 1 سے 10 تک پڑھائے 10 12 sections اور پڑھنے margin لے 10 12 sections extra 1 سے 148 sequence میں پڑھنے plus کے لاوہ کچھ section ایسے ہیں جو 1 سے 148 میں نہیں آتے لیکن وہ extra آپ کو کرنے جیسے example لے میں بات کروں تو dormant company dormant company section 455 ہے لیکن 1 148 میں نہیں آرہا example لے میرے کہنے کی سنس یہ ہے کہ corporate law میں آپ کو company law پڑھنے اور company law پورا نہیں پڑھنے total 470 sections لیکن آپ کے court میں کتنے ICI مہربان تھا 1 سے 148 تھا اور 148 کے اندر بھی میں بتا ہے وہ تو ہیں plus 10 12 section آپ کو extra بھی پڑھنے جو اس 149 سے 470 تک آپ کو CA فائنل میں پڑھنے ہے تو لیکن دیکھیں آپ سے پوچھیں گے تو ساری پوچھیں گے تو ساری تو لے دیکھیں میں آپ کو آپ کے course کا brief دے دیا کی کیا ہے کیسے ہے کس چیپٹر میں کیا آتا ہے کتنی بیٹے جاتی ہے اب میں start کروں لاغ کیا ہوتا ہے کیسے بنتا ہے کون بناتا ہے سب کے بارے میں بات کریں گے لیکن still یہ ویڈیو دیکھنا you will love it مجھا آجائے نیچے کمنٹ سیکشن بتانا جرور بہت کچھ نیا سیکھ اب میں بتات بات کرتا ہوں لاغ کیا ہوتا کیسے بنتا اور کون بناتا اب یہ دیکھتے ہا جی guys start کرتے لاغ کیا ہے کون بناتا کیسے بنتا بغیرہ بغیرہ پہلا میرا question چھوٹا سا لاغ کیا ہے لاغ کیا ہوتا ہے جلدی بتاؤ sir sir میں نے سنائے کہ لوگ کہتے law پڑھا رہتا اور میں بہت سار بچے سے پوچھ رہ تو بچے بولتے کانون یہ تو تم نے اس کا مطلب میرے کو انگلیش کی ہندی بتا دی لیکن تم پوچھ لوں asset کیا ہے تو تم پتہ کیا بولتے ہو land building is called asset میں پوچھتا liability کیا تو یہ نہیں بتاتے liability کیا loan is called liability example دیکھے بولتے ہیں اس چیز کو سمجھانی رہے ہو آپ اس کے example دے رہے ہو similarly جب میں نے پوچھا law کیا ہے تو law law مطلب kanun یہ آپ نے سمجھا نہیں ہے اگر تم مان لو تم سے انگریج نے پوچھ لیا what is law کسی foreigner نے پوچھ لیا تو اس کو کیا بولو کانون تو اس انگریج کو کانون سمجھانا بھی بھرہ بھاری پڑھ جائے گا ہندی میں پڑھ دیا گا نہیں پڑھ جائے ہے نا سمجھا گیا وہ نہیں سمجھاتے آتا اس ہندی بتاتے اس کے example دیتے ہو مگر ہے کیا constitution نہیں بتا تو ہم بات کر رہا ہوں سنتے چلنا اب میں اتنے شبد چھہدے پہلے میں انہی کے بارے بات کر لیتا ہوں اچھ جیسے میں نے بات کر ہی constitution تو ہم بولتے constitution it is a fundamental document which shows path ایک fundamental document means supreme supreme اس سے اوپر کچھ نہیں اچھا ہماری country میں کون سا لوگ کیسے بنے گا کس طریقے سے بنائے جائے گا کون بنائے گا اور اس کے علاوہ کس کس سرکاری کرم چاری کا کیا رائٹ ہیں ہماری سرکار کی کیا دیوٹی ہیں وہ سب کہاں لکھے ہوئے ہیں constitution میں اور constitution آپ کو پتہ کس نے بنائے تھا ڈاکٹر بی آرم بی ڈاکٹر جی بنایا گیا تھا آپ کو پتہ ہوگا اس time جتنے بھی freedom fighters تھے تو ایک ان کو ملا کر ایک constituent assembly set up کی گئی تھی اور اس کے through یہ بنویا گیا تھا تو ہمارے انڈیا میں کوئی law making body اگر law بناتی تو law بنانے کی power سا سب سب سا آئیے تو تم سے کوئی بھی پوچھے what is constitution آگے سے تو سب ادھان نہیں بولوگے تم کیا بولوگے it is a fundamental document which shows path ایک ایسا supreme document جو راستہ دکھاتا ہے کی country چلے کی اس پر خوش نہیں تو کوئی law بن بنا رہے کون بنا رہا سب پا رہا 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 سب پا رہا دوسرا میں نے تم سے پوچھا what but benefit not yet received expense incurred but benefit not yet received benefit not yet received is called asset آپ خرچہ کر دیا لیکن اس کا benefit ملا نہیں اپنے ac خرید آج اس کا benefit نہیں لے رہے over a period of time لوگ that is it ہے نا آپ نے tv خرید اس کا ایک ڈم سے benefit نہیں مل رہا over a period time مل جائے گا بچ بچ بلتا سر cash بھی asset ہے cash کے لئے خرچہ کر رہا تم محنت سے پیسا کمایا تم time expense تم نے پیس کمایا cash کرا اور تم اگر cash کو idle چھوڑ دوگے cash کو idle چھوڑ دوگے بیکار ہے لیکن اگر تم cash interest پہ چڑھا دوگی یا بزنس میں لگا دوگے تو بینیفیٹ ریسیو کروگے تو cash is also asset liability اگر بول liability کیا ہے تو liability 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 اسی کا uld benefit received expense not yet incur میں تم جنرل sense میں سمجھا رہا ہوں account سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کی actual liability کیا ایک چیز ہوتی کیا example دیتے ہوں land building یہ وہ ہمیں یہ نہیں example نہیں دینا ہمیں اس چیز کو سمجھ جانا ہے ہمیں اس چیز کو incur example تم نے loan لے لیا تو تم نے benefit receive کر لیا but expense not incur means اب اس کو دیرے دیرے کر کے چکانا ہے تو یہ اس طریقے سے اچھا میں بات کر رہا تھا law تو law کبھی تم سے کوئی پوچھے law کیا ہے law کا مطلب کیا ہے law کبھی بھی نہیں بولو گے law کا مطلب قانون ہے اچھا پہلے law کیا ہوتا ہے اس کو سمجھانے سے پہلے میں لیگل فریم ورک کی بات کرتا ہوں کہ لیگل کون بناتا ہے اس کے بعد ہم سمجھیں گے میں الٹا چلا رہا ہوں بسے ویسے بچے کہتے ہیں لوجیکل یہ چاہی پہلے آپ انڈیان لیگل سسٹم تین پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے بہت سارے لوگ کو پوچھتا ہوں law کون بناتا ہے بچے بلتے ہیں سرکار بناتے ہیں بچے سرکار بناتے ہیں ہم بولتے ہیں کئی بار law غلط آئے کوئی law بھاری ہو جاتے ہیں سرکار نے یہ کر دیا سرکار کو law واپس لے یہ کرے وہ کرے ایک سرکار law واپس لے بھی پائے گی تیرا دیکھتے کہ انڈیان لیگل سسٹم کس طریقے سے چلتا ہے انڈیان لیگل سسٹم کی اگر میں بات کروں ہم اس کو ایسے بھی بولتے ہیں کہ سٹیٹ کے تین اور گنز ہیں ہم آپ کو پتا ہو ہے انڈیان لیگل سسٹم یا سٹیٹ سٹیٹ بولو اس کے تین اور گنز ہیں آپ نے کبھی جہاں تک میرے کو یاد ہے یہ چیز آپ لوگ کو پڑھائی گئی ہوگی 9 10 civics میں پڑھائی گئی ہوگی یہ چیز کہ ہمارے انڈیان لیگل سسٹم اس کو سٹیٹ بولتے ہیں legislative executives اور judicial bodies دیکھو legislative کا مطلب کیا ہوتا ہے law making law بنانا تو ان کا کام کیا ہوتا ہے law بنانا law making executives کا کام کیا ہوتا ہے جو law ان لوگوں نے بنایا اس law کو implement کروانے کا کام تو ان کا کام ہے law کو implement کروانا implement کروانا اور judicial bodies کا کام کیا ہوتا ہے جو law implement کروانے ہیں اگر اس law کو لے کر کوئی بھی دکھت آتی ہے اور کوئی کوئی کوٹ میں کیس جاتا ہے تو law کو judicial bodies کیا کرتی ہیں interpret کر کے law کو interpret کر کے judgment زیرا decisions pass کرنا law کو interpret کر کے decisions pass کرنا ٹھیک ہے جی تو basically indial legal system کے تین organs legislative executive judicial bodies legislative کا کام law بنانا law implement کر وانا judicial bodies law interpret decision دینا law interpret کر decision دینا یہ تینوں bodies کے کام ہیں اب اگر میں بات کروں تو ان میں کون کون آتا ہے دیکھو ہمارے انڈیا law making bodies میں mainly دو bodies آتی ہیں ایک آتی ہے parliament اور ایک آتی ہے state legislature state legislature بول لو یا اس کو اگر میں آپ سے بات کروں state legislature بھی بول سکتے ہیں یا اس کو state legislative assembly بھی بول سکتے ہیں state legislative assembly بھی بول سکتے ہیں سنا ہوگا کبھی نام تم لگ لگ پارلیمنٹ کا کیا کام ہے دیکھو جو بھی law جو بھی law پورے انڈیا پہ applicable ہوتے ہیں جو law بنائی جاتے ہیں اور پورے انڈیا پہ applicable ہوتے ہیں وہ والے law بناتی ہے جو whole انڈیا پہ applicable ہوتے ہیں جو whole انڈیا پہ applicable ہوتے ہیں پارلیمنٹ وہ والے law بناتی ہے جو whole انڈیا پہ applicable ہوتے ہیں اور state legislature وہ والے law بناتی ہے جو state to state vary کرتے ہیں state legislature وہ والے law بناتی ہے جو state to state vary کرتے ہیں state to state vary کرتے ہیں اس state کا law الگ دوسری state کا law الگ ہماری state کا law الگ تو ایسے law state legislature بناتی ہے اور جو law پورے انڈیا پہ لگتے ہے وہ کون بناتی ہے parliament بناتی ہے اچھا اگزامپل لے کے بات کرتے ہیں جو آپ companies act پڑھتے ہو companies act 2013 پڑھ رہے ہو companies act ہو گیا 2013 ہے نا یا اس کے علاوہ میں بات کروں تو income tax act ہو گیا بہت سارے لو ہیں فیما ہو گیا foreign exchange management act ہو گیا 1999 ایک سارے لو ہے یہ وہ لو ہے جو پورے انڈیا پہ لگ رہے ہے مطلب یہ ہر سٹیٹ کے الگ نہیں ہے یہ پورے انڈیا کے لئے یونی فارم ہے دلی میں بیٹھ کے جو میں سب کے لئے برابر ہے ساری کمپنیوں کو سیم کمپنی ایکٹ فولو کرنا ہے سیم فیما فولو کرنا ہے تو جو لو پورے انڈیا پہ لگتے ہیں اور پورے انڈیا کے لئے سیم ہے وہ لاؤ بات کروں تو اس کے اگزامپل کے اندر آتا ہے آپ کو پتا ہوگا اس کے اگزامپل میں آتا ہے motor vehicle sect کبھی نام سنے جو traffic police والا road پہ چلان کاٹتا ہے اس کو ہم بولتے motor vehicle sect ہر state کا الگ ہے اس کا logic ہے سم سمجھو اچھ ایک جگہ کے state law traffic law سے میں الگ لگ ہیں دلی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ روڈ پہ بائک چلا رہے ہو تو آپ کو آگے والے بائک والے کو بھی ہیلمٹ پہن 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 سمیلللی اگر آپ روڈ پہ چلا رہے ہو تو جس نے گاڑی چلا رہا برابر والے کو بھی سیٹ بیل لگ 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 بہت ساری سٹیٹ ایسی ہیں جہاں پہ جس کے اندر بائک چلا رہا تو آگے والے کو ہیلمٹ پہن 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 بہت ساری سٹیٹ ایسی بھی ہے جہاں پہ کوئی بنت گاڑی چلا رہا تو سٹیٹ بیل لگ پنجاب کا لگ تو یہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ویری کرتے ہیں ایسے لاغ کون بناتی ہے سٹیٹ لیجس 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 بناتی بناتی بچہ بچہ بلے سار ویٹ تو بچہ بناتی 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 ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے دو ہوتے ہیں لوگ سبھا راجہ سبھا سٹیٹ لیجسلیچر کے بھی دو ہوتے ہیں ویدان سبھا ویدان پریشت اس کے بارے میں بات کروں گا آگے تو بیٹا اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا کہ پہلی بات تو سب سے پہلا کام تو کیا کہ ہمارے انڈیا میں لاؤ بناتی کون ہے لاؤ میکنگ باڈیز اور لاؤ میکنگ باڈی کون ہے پارلیمنٹ اور سٹیٹ لیجسلیچر اب بات کرتے ہیں جی لاؤ کو implement کون کرواتی ہے تو جی لاؤ کو implement کرواتی ہے executives اس میں کون آتا ہے اس میں آتی ہے government مطلب central government ہو گئی central government ہو گئی state government ہو گئی ہے نا اچھا government departments ہو گئے government departments ہو گئے department میں ڈلی پولیس ہو گیا دھیان سے سنتے چلو ہے نا ministries ہو گئی ministry of finance ministry of corporate affairs etc یہ سب اس میں آتے ہیں اس کا مطلب parliament law بناتی نہیں ہے parliament law چلاتی ہے آہ سوری government law بناتی نہیں ہے government law چلاتی ہے ان کا کام کیا ہے law کو implement کروانا execute کروانا execute بنی execute means perform کرنا implement کروانا تو ان کا کہاں میں اچھا ایک با بتاؤ parliament نے law بنایا parliament نے مان لو company act بنایا تو اس کو implement کیسے کرنا ہے وہ بتاتی ہے central government ہے نا اس کا مطلب parliament law بنا رہی ہے اس کو implement کیسے کروانا ہے کب سے effective جیسے آج کوئی law بنا تو وہ effective کب سے ہوگا کیسے کیسے follow کرنا ہے وہ سب central government بتائے گی اچھا اس لئے یہیں پہ لکھ بھی لو جو parliament law بناتی ہے نا جو parliament law بناتی ہے parliament کے laws کو implement parliament کے جو law ہوتے ہیں انہیں implement central government کراتی ہے cg short میں لگ رہا ہوں cg اور جو state legislature کے law ہوتے ہیں ان کو implement state government کراتی ہے اس کا مطلب state government central government law بنا نہیں رہی law چلا رہی ہے ہم parliament نے law بنا کر چھوڑ دیا اب وہ applicable کب سے ہوگا کس طریقے سے ہوگا وہ سب کون بتاتی ہے سرکار بتاتی ہے اچھا تو اس لئے نا اچھا بہت سارے لوگ میرے کو بولتے ہیں کہ سر ایک بات بتاؤ parliament میں بھی تو سرکار کے لوگ ہی بیٹھے ہیں ایک چیز سمجھو جب میں بول رہا ہوں سرکار تو سرکار کا مطلب ہے leading سرکار مال لوگ اگر bjp کی سرکار چل دیئے تو وہ سرکار ہے مال لوگ congress کی سرکار چل دیئے تو وہ بھی سرکار ہے تو جب میں سینٹرل جب میں government بولو تو government میں دونوں آگئیں central government state government اور وہ بھی وہ والی government جو اس time gtv ہے لیکن جب میں parliament بولو تو parliament میں دونوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو gtv سرکار ہے وہ بھی اور opposition کے لوگ بھی اچھا parliament میں کھالی bjp والے بیٹھتے ہیں congress والے بھی ہوتے ہیں وہاں تو opposition کی party بھی ہوتے ہیں دونوں ہوتے ہیں اس کا مطلب لیکن جب اسے implement کروانے کی باری آئے گی تو implement کرواتے وقت خالی سرکار implement کروائے گی مطلب جو running کی سرکار ہوگی وہ implement کروائے گی دوسری سرکار implement نہیں کروائے گی لیکن بناتے وقت تو دونوں ہونگے نا کیونکہ بہت سر لوگ میتھ لیلتے ہیں پارلیمنٹ اور گورنمنٹ ایک ہی تو ہے نئی پارلیمنٹ میں opposition بھی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں سرکار جو gtv ہے وہ بھی ہوتی ہے اور opposition بھی ہوتی ہے لیکن جو implement کرواتی ہے وہ سرکار کرواتی جو gtv سرکار ہے دونوں فرق ہے تو لیتے کہ ہم نے سمجھنے والی چیز کیا ہے کہ پارلیمنٹ نے لاؤ بنایا اس کو implement کس نے کروایا سینٹرل گورورمنٹ نے سٹیٹ لاؤ بنایا اس کو implement کس نے کروایا سٹیٹ گورورمنٹ اچھا ایک باب بتاؤ جب میں نے بولا government department اس میں آتے ہیں اچھا اس کا مطلب جو traffic police ہے traffic police ہو گیا ڈلی police ہو گیا traffic police ہو گیا یا normal police ہو گیا یہ سب کیا ہے یہ سب کیا ہے یہ departments ہیں ایڈ سیکٹر ہے یہ سب کیا ہے government department departments ہیں اچھا اگر بتاؤ traffic police والے نے آپ کا دیکھو law بنایا state legislature نے لیکن اس کو implement کون کرااتی ہے گورورمنٹ تو traffic police والا آپ کا چلان کارتا ہے آپ نے مان لو red red jump کری ہے آپ نے red light jump کری ہے تو traffic police والے نے آپ کا چلان کار دیا اچھا traffic police چلان کار دیا کیونکہ آپ نے red light jump کری تھی تو مرکو اگر ایک بات بتاؤ اگر traffic police چلان کاری تھی تو سوچنے والی چیز یہ ہے کہ اس نے law بنایا تھا کیا law اس نے نہیں بنایا تھا وہ تو اس بنے بنائے law کو implement کروا کر آپ کا چلان کاٹ رہا ہے law تو state legislature بنا چکی ہے میں نے پتا ہے نا دیکھو موڈر بھی کل تیک traffic police والے نے نہیں بنایا وہ تو state legislature نے بنایا ہے لیکن اس کے follow کر کے implement کروا کر چلان کو ان کاٹ رہا ہے آپ کا traffic police والا تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اچھا اب میں تمہیں ایک بات سمجھ آئی گے اب تمہارے کو میری بات گھج جائے گی دماغ میں ہم لوگ میں انڈیا میں کچھ بھی غلط ہوتا ہے کوئی بھی غلط law بنتا ہے تو ہم لوگ پتا ہے کیا کرتے ہیں ہم سرکار کو بولتے سرکار نے یہ کر دیا سرکار نے وہ کر دیا سرکار نے غلط law بنا دیا ایکشل میں کیا ہوتا ہے جو دکھتا ہے نا وہی گالی کھاتا ہے سچائی ہے کہ جو دکھتا ہے وہ گالی کھاتا ہے ایسے ایک بات سننا دیان سے جو traffic police والے نے آپ کا چلان کاٹا تو آپ سارے راستے آپ دیکھو traffic police نے چلان law follow کر کے چلان کاٹا ہوگا اس پر motor vehicle sect کاٹا ہوگا اور motor vehicle sect اس traffic police نے نہیں بنایا تھا state legislature نے بنایا تھا لیکن آپ کو تھوڑی پتہ ہے کہ state legislature میں کون بیٹھا کون نہیں بیٹھا کنوں نے بنایا آپ ان کو نہیں گالی دوگے آپ اس کو گالی دوگے جس نے آپ کا چلان کاٹا ہے آپ اس پولیس والے کو گالی دیتے دیتے گھر میں آوگے کیونکہ آپ کو دیکھو رہا ہے لیکن ایکشل میں وہ law اس نے نہیں بنایا وہ تو سا implement کروا رہا تھا بنانے والا کام یہ تھا similarly similarly اچھا ایک بھا بتاؤ similarly اگر کوئی parliament نے law بنایا اور وہ law غلط ہے اچھا اس کو implement کون کرواتی ہے سرکار کرواتی ہے اب جب سرکار implement کروا دی کہ اس جیٹ سے لاغو ہوگا یہ والا law تو وہ بنایا سرکار نے نہیں تھا بنایا کس نے تھا parliament اور پارلیمنٹ نے تو دونوں پارٹیاں بیٹھوئی تھی opposition کی پارٹی بھی تھی لیکن گالی کون کھاتی ہے leading سرکار کھاتی ہے کہ سالی سرکار چور ہے غلط سرکار آئی ہے ہم بول دیتے ہیں نا کبھی بات کہ غلط سرکار آئی ہے غلط law بنا دیا لوگوں کو پرشان کر کے رکھا ہے لیکن ایکچول میں سچا ہی تو یہ ہے کہ سرکار نے تو law بنایا ہے ہی نہیں اور جس طرح انہوں نے law بنایا اچھا اور آپ کو بڑھکاتے کون ہے opposition party کے لوگ مان لوگ اگر bjp نے غلط law بنایا ہے تو آپ کو congress والے بڑھکائیں گے اور congress والے کا غلط law ہے تو bjp والے بڑھکائیں گے لیکن سوچنے پر چیز ہے پارلیمنٹ میں دونوں بیٹھے تھے پارلیمنٹ دونوں بیٹھے تھے ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب اس کو implement دیکھو پارلیمنٹ میں کانگریس والے بھی ہوں گے bjp والے بھی ہوں گے جب implement کرنے کی باری آئے گی تو وہ leading سرکار کرتے ہیں تو وہ مان لوگ اگر bdb leading سرکار پر چل رہی ہے تو bjp کروائے گے تو گالیاں کون کھائے گی اگر اس law میں کوئی بھی کمی ہوگی تو گالیاں کون بھی کھائے گی بھی کھائے گی similarly اگر مان لوگ congress leading سرکار آ رہا ہے اور اس ٹیم پہ opposition پارلیمنٹ میں دونوں بیٹھے تھے اب وہ law بن گیا اب اسے کانگریس implement کروائی ہے اور اس law میں کوئی کمی ہو تو congress گالی کھائے گی لے دیکھے سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ گالی کھاتا ہے جو دکھتا ہے وہ گالی کھاتا ہے اس کا سیدھی سی بہتشاہ میں بات یہ ہے کہ law بناتی کون ہے پارلیمنٹ ہے state legislature لیکن ان کو implement کون کرواتے ہیں executives تو آج کے بعد تم سے کوئی پوچھے کی سرکار law بناتی ہے تو سرکار law بناتی نہیں ہے سرکار law چلواتی آگے سے لوگوں کا مو بند کرا دو وہ executives ہیں وہ law بناتے نہیں ہیں وہ law کو implement کرواتے ہیں law بنانے کا کام کس کا ہے سرکار کا law بنانے کا کام کس کا ہے سرکار کا آہ سوری پارلیمنٹ ہے state legislature implement کروانے کا کام کس کا ہے یہ executives کا اب آتی ہیں judicial bodies تو judicial bodies میں کون آتے ہیں کوٹس ہے نا سپریم کوٹ ہائی کوٹس سب سے اوپر آپ کا باتہ پورے انڈیا میں ایک ہی سپریم کوٹ ہوتا ہے اس کے نیچے ہائی کوٹس ہوتے ہیں اس کے نیچے ڈسٹک کوٹس ہوتے ہیں اچھا ڈسٹک کوٹس ہوتے ہیں اور پیرلل پہ سیشن کوٹس بھی ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں سیشن کوٹس سیشن کوٹس اچھا ڈسٹک کوٹ کے اندر سیویل کیسز جاتے ہیں اور سیشن کوٹس میں کریمینل کیسز جاتے ہیں اب یہ سیویل کیسز کیا ہوتے ہیں کریمینل کیسز کیا ہوتے ہیں بھی آگے بتاؤں گا چھوٹے موٹے کیسز جس میں بہت خطرے والی چیز نہیں ہے جیسے گھر کسی کا مرڈ کر آجا تو وہ کریمینل کیسز ہے مالنوں میں آپ نے کسی ایساً نورمل کانٹریکت کر آج ہوں کمرشنل ہسان لوگینے کوٹس توڑ دیا huge تو وہ سیویل کیس ہے آپ نے کسی 충amp رہا ہوں شرٹس سمگواہی تھی اس نے شرٹس اپلای نہیں کری تو وہ سیویل کیس ہوگا بریچ بریچ کوٹس وہ کریمینل کیسز نہیں ہوگا لیکن آپ نے کسی کا مرڈ کر دیا آپ نے کسی کا ریپ کر دیا آپ نے کسی کے پر اٹیک کر رہا تو وہ criminal case ہوگا تو اگر criminal case ہوگا تو session court میں جائے گا normal civil case ہوگا تو وہ district court میں جائے گا دونوں parallel level پہ ہوتے ہیں آپ جسے دلی میں کڑکڑوما court ہے تو کڑکڑوما court ہے یا دلی کے اندر تیز ہیاری court ہے تو اس تیز ہیاری court جو district court ہے اسی کے اندر کئی روم ہے جو session court کے اندر کئی room ایسے ہیں آپ کو پتہ ہے جو تم پچھروں میں دیکھتے ہو کہ ایک بڑا سا court ہے کڑکڑا بنا ہوا ہے دو طرف دونوں لوگ آئے تے سامنے judge بیٹھا ہوتا ہے ایسا real life میں court نہیں ہوتا مدب ہوتا ہے کڑکڑا بنا ہوتا ہے دو طرف لوگ ہوتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ باہر سے building دیکھ رہے ہیں وہ اتنا بڑا court نہیں ہوتا ایک court کے اندر کڑکڑ دو سو room ہے نا مانگ لوگ جیسے ہم ڈلی کے اندر کمار بات کرو اگر اس میں دو سو روم ہے تو وہ دو سو کوٹ ہے ہر روم میں جج ہے جو اپنے اپنے matter دیکھ رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اسی میں کچھ matter کچھ courts اسی تیسیاری court کے اندر کچھ district courts اور کچھ session court ہیں کچھ judges criminal case دیکھ رہے ہیں کچھ civil دیکھ رہے ہیں جو criminal دیکھ رہے ہیں وہ session court ہوگا ہے جو civil دیکھ رہے ہیں district court ہوگا ہے اگر آپ ان سے satisfied نہیں ہو تو اپیل کا ہوتی ہے ہائی court میں اگر اپ اگر اپ اگر اپیل کا ہوتی ہے supreme court میں supreme court پوری انڈیا کا ایک ہوتا ہے ہائی court ہر state کا ایک ہوتا ہے اور district court session court ہر state میں جنرلی statewide ہوتے ہیں کسی کسی سٹیٹ میں پانچ ہوتے ہیں کسی میں چھے کسی میں ساتھ کس طریقے ہوتے ہیں اچھا تو یہ بات ہوگی تو اس کا یہ ان کا کام کیا ہے جو law بنائے اگر مان لو کسی نے کچھ غلط کرا مان لو کسی کے پر ریپ کا case ہے تو ریپ سے related law کس نے بنایا ہوگا پارلیمنٹ نے ہے نا اس کو execute کون کرواری ہوگی government اس law کے base پہ تو police والا arrest کر کے لائے ہوگا تو execute کس نے کرایا government نے لیکن اب اس کے base پہ judgment کون دے گا court دے گا تو تینوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس کا مان لو کسی نے murder کرا تو murder کے پر کون سا law لگے گا وہ ہم یہاں سے دیکھیں گے parliament نے بنایا اچھا اب اس بند نے murder کر اس کو arrest کرنا تو arrest کون کرے گی government department police کرے گی تو وہ کون ہے executive وہ اس law کے base پہ اسے arrest کر دی ہے اور ایک بر جب اسے arrest کر کے وہ کہا لے کہا لیکن ہے کہ court اب court کیا کرے گا اسی law کو پڑھ کے کیا دے گا judgment دے گا تو اس طریقے سے کام چلتا ہے تو سارے ساتھ 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 یہ لوگ کام کرتے ہیں تو آج کے تم سے یہ بولے کہ سرکار law بہتی ہے بیٹے سرکار law نہیں بناتی ہے سرکار law چلاتی ہے بنانے والی body یہ دو ہے اور judicial bodies ہو گئی ایک executives ہو گئی ہے نا اب میں تمہارا کو یہ پتہ لگیا کہ کون سے law ہے کون implement کون ہے اور جو Parliament law بناتی ہے اس کو implement کروانے کا کام کس ہے سنٹ لوگرمنٹ کا सamentsلLoroot آپ کو implement کروانے کا کام کس کا ہوتا ہے سٹیٹ گوبرمنٹ کی ہے اب میں بلا آت کروں گا کہ Parliament law بناتی ہے اور State totalement preliminary law کیسے بناتی ہے پھر ہم بات کریں گے law ہوتا کی ہے اب میں بنانے کی بات کر رہا ہوں پہلے میں نے Legal system ہے اب دیکھیں گے aument law کیسے بناتی ہے State legislature کیسے law بناتی ہے پھر م legal system کے بارے پھر ہم law کیا ہوتا ہے تب پڑھیں گے ابھی تک میں نے تمہیں یہ سمجھا لاؤ ہوتا کیا ہے میں نے تمہیں یہ بنا دیا ہے کہ لاؤ بناتا کون ہے اور اب میں بات کروں کہ کیسے بنتا ہے اور اب اس کے بعد بات کریں گے لاؤ ہوتا کیا ہے اب سمجھاتا ہوں تمہارے بات تو اب ہم بات کرتے ہیں گئے اس پارلیمنٹ کیسے لاؤ بناتی ہے اور سٹیٹ لیجسٹریچر کیسے لاؤ بناتی ہے دیکھو آپ کو پتا ہے پہلے ہم پارلیمنٹ کے لاؤ کی بات کرتے ہیں پارلیمنٹ کا لاؤ بنانے کا پروسیس کیسا ہوتا ہے لاؤ میکنگ پروسیس پھر ہم بات کریں گے سٹیٹ لیجسلیچر کا لاؤ میکنگ پروسیس کیسا ہوتا ہے پروسیس کیسا ہوتا ہے دیکھو اگر میں آپ سے بات کروں پارلیمنٹ کے لاؤ میکنگ پروسیس میں تو کوئی بھی ایکٹ دیکھو آپ نے سنا ہوگا نیسے کمپنی ایکٹ ہے میں نے تم بتایا کہ پارلیمنٹ کے لاؤ میں کمپنی ایکٹ آ رہا ہے انکم ٹیکس ایکٹ آ رہا ہے فیما آ رہا ہے جو بھی پورے انڈیا بڑھتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے بنائے لاؤ ہیں اور ایکٹ کا مطلب اپنے آپ میں لاؤ ہوتا ہے تو محلقی ایکٹ اپنے آپ میں کمپلیٹ لاؤ نہیں ہوتا ایکٹ کے ساتھ رولز سرکلرز نوٹیفیکیشن سب جوڑ دو گے تب کمپلیٹ لاؤ بنتا ہے وہ رول سرکلر کیا ہوتا ہے سب آگے بات کریں گے پہلے ہم بات کریں ایکٹ کی ایکٹ ہی ہوتا ہے تو ایکٹ بنتا کیسے ایکٹ جرہ میں اس کے بارے بات کرنے جا رہا ہوں دیکھو کوئی بھی ایکٹ ایکٹ بننے سے پہلے جسے ہم بات کر رہے ہیں کمپنی ایک دوہر تیرہ تو کوئی بھی ایکٹ ایکٹ بننے سے پہلے بل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بل بل کا مطلب ہوتا ہے ڈرافٹ لاؤ بل کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈرافٹ لاؤ کہ ایک ڈرافٹ لاؤ کا ready کیا جاتا ہے ایک لاؤ بنائی جاتا ہے ڈرافٹ میں ڈرافٹ میں ready کیا جاتا ہے کہ پہلے اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کمیاں کیا کیا نہیں ایک ڈرافٹ لاؤ ready کیا جاتا ہے اس بل کو اس بل کو بوت دا ہاؤسیز آف پارلیمنٹ سے پاس کرائے جاتا ہے اس بل کو اس بل کو بوت دا ہاؤسیز آف پارلیمنٹ سے پاس کرائے جاتا ہے پارلیمنٹ سے پاس کرائے جاتا ہے اور وہ بوت دا ہاؤسیز پارلیمنٹ کون کون سے ہیں لوگ سبہ اور راجے سبہ لوگ سبہ اور راجے سبہ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا تو ایک بار وہ بھی لوگ سبہ سے پاس ہو گیا then راجے سبہ سے پاس کرائے جائے گا ایک بار وہ بھی لاجے سبہ سے بھی پاس ہو گیا then اس کے بعد president of india اپنی assent دیں گے president of india کیا دیں گے اپنی assent دیں گے اس bill کے اوپر assent کا مطلب ہوتا ہے consent سہمتی sign کرنا assent کا مطلب کیا ہوتا ہے consent سہمتی sign کرنا اس کے بعد then that bill becomes act then that bill becomes act اس کے بعد وہ bill کیا بن جاتا ہے act بن جاتا ہے تو اس کا لاب بات ختم ہو گئی کوئی بھی act act بننے سے پہلے bill ہوتا ہے bill کا مطلب ہوتا ہے draft law then اس bill کو بہت داؤسرا parliament سے پاس کرائے جاتا ہے that is لوگ سبہ بند راجے سبہ ایک بار وہ bill لوگ سبہ سے پاس ہو گئے then راجے سبہ سے پاس کرائے جائے گا راجے سبہ سے ہی پاس ہو گئے then president اس کے پرنیو sign کر دیں گے اس کے بعد وہ bill ایکٹ بن جائے گا اس کے بعد وہ bill کیا بن جائے گا ایکٹ اور جیسے وہ ایکٹ بن گیا مطلب وہ law ready ہو گیا law کیا ہو گیا ready اب ایک کوشن سر law بند ہو گیا law بند ہو گیا اب کوشن یہ ہے کہ سر یہ effective کب سے ہوگا اچھ ایک بار بتاؤ میں نے آج دیا law بنایا مانو جی ایسٹ آیا کیا وہ سیم ڈے سے اپلی کے بلو جائے گا یہ لوگوں کو تھوڑا time دیا جاتا ہوگا follow کرنے کے لیے یہ جزن بنایا ہے سیم ڈے ریڈی ہو گیتا ہوگا نہیں time دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ instantly ready ہو سکتا ہے اور instantly apply کیے جا سکتا ہے تو وہ instantly apply ہوتا ہے otherwise تھوڑا time دی جاتا ہے جیسے پتا ہے کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں practically کیسے ہوتا ہے جب بھی کوئی law بندتا ہے تو اس کو official gazette of india میں publish کے جاتا ہے اسے کہاں publish کے جاتا ہے official gazette of india میں publish کے جاتا ہے اب یہ official gazette of india کیا ہے ایک بھارت سرکار کی website ہے e-gazette .nic.in بھارت سرکار کے website ہے e-gazette.nic.in جو بھی نیا law بنتا ہے اس کو اس website پر upload کیا جاتا ہے جو بھی نیا law بنتا ہے اسے اس website پر upload کیا جاتا ہے تو ہم جیسے وہ اس website پر upload ہوتا ہے ہم اسے بولتے ہیں کہ اسے official gazette میں publish کر دیا گیا میں تمہیں website دکھا بھی دیتا ہوں کیسی یہ لو دیکھو e-gazette .nic.in کھل جا بھائی website کے میں ہنگ ہو رہی ہے اٹھائیڈن سباڈنیت offices are requested to register they are organization through e-publish options مگر یہ اوپر نیچے کیوں نہیں ہو رہا ہے website کیوں اٹھا کری ہے ان کی اور کچھ ہو رہا ہے ویسے screen اوکی ہے ان کی website ہی نہیں چل رہی ہے کیا ہو گیا website کیوں چل رہی ہے ان کی یہ پتہ نہیں کون سا پرموشن کر رہے ہیں main website کھلنی رہی ہے ان کی جو main website ہے یہ تو اجادی کا انہوں نے کچھ ہو کر رکھا ہے website اوپر نیچے نہیں ہو رہا ہے guys وہ page ہی نہیں اوپر نیچے ہو رہا ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہ رہا تھا تو یہ website ہے ویسے ویسے کوئی بھی نہیں اللہ بنتا تھا اس website پہ آکے اپلوڈ ہوتا ہے e-gazette ویسے وہ website ہی نہیں اپلوڈ ہو رہی ہے view gazettes اگر یہاں دیکھیں تو شاید دیکھ جائے پتہ نہیں کچھ اور دکھا رہا ہے نہیں اسی website پہ آتا ہے main ٹھیک ہے یہاں تو date سے یہاں تو سرچ کروگے اگر آپ کو ڈیٹ پتہ ہے مگر ڈیریکٹ لی اگر آپ کو کوئی بھی نہیں اللہ بنا ہے اور وہ کب آیا کب نہیں آیا تو وہ ادھر سے پتہ لگے گا یہ تو ادھر نام skip کو option بن دکھا رہا اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کی وہ آنی رہا کیا ریزن ہے میرے کو سمجھ نہیں آرہا کی website کھول کیوں نہیں رہی آج یہ دیکھو جب میں جا رہا ہوں تو یہاں کھول دیتا ہے اتنی promotion اتنی کس بات کی پتہ نہیں چلو ملب لیتے کہ مگر میں ایسے بتا رہا اس website جو بھی نیا law بنتا وہ اس website پہ آتا ہے تو اب ہوتا کیا ہے پر ادھیان سے سننا process کو کوئی بھی جب نیا law بنتا تو اس website پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے اور اپلوڈ کرنے کے بات کیا ہوتا ہے سنتے چلنا مال لو کوئی law مال لو کسی law کو کسی بھی law کو president نے assent دیئے president نے assent دیئے مال لیتے ہیں کسی law کو اے تیس نو دو ہزار اکیس کو مال لو کسی law کو president نے assent دیئے تیس نو دو اکیس کو اور مال لو اسے same day publish بھی کر دیا گیا gazette میں same day publish بھی کر دیا گیا official gazette کے اندر publish کر دیا گیا official gazette میں مال لیتے ہیں کہ اسے same day publish بھی کر دیا گیا official gazette میں اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم publish کرتے تو publish کرنے کے بعد ایک date بتائی جاتے کہ law is date اگر کوئی date بتائی ہے تو اس date سے effective ہوگا اگر کوئی date نہیں بتائی تو جس دن publish کیا گیا تو اس date سے effective ہوگا جیسے مال لیتے ہیں مال لوں ہم نے publish کیا official gazette میں 39 20 کو لیکن ہم نے اس کے اندر ایک date بتائی ہے کہ یہ law 12 2022 ہوگا اگر کوئی بھی law بنے سے پہلے بھی ہوگا اس کو بہت دوسر پارلیمنٹ سے پاس کرا جائے گا لوگ سبھ آج سبھ سبھ پیز اس کے پرمیر سائن کر دیں گے then that will become sect اس کے افیشیل گزیٹ آف انڈیا کیا ہے جیسے just like school میں notice board ہوتا تھا اس کا کام کیا ہوتا تھا کل کو کوئی چھٹی ہے کوئی بھی announcement سکول آلو بھولتی بھولتی پورے سکول میں نیا لاؤ بنا تو اس نئے لاؤ کو پورے دیش شہر بتانا تو پڑے گا تو اس لئے اس کو کام پبلش کرتے ہیں افیشیل گزیٹ آف انڈیا میں تاکہ پوری کنٹری کو نیا لاؤ آیا اچھ آپ کو پتا افیشیل گزیٹ آف انڈیا کو ہندی میں بولتے بھارت کا راج پتر تو اس کو بھارت کا راج پتر کیوں بولتے میں اس کا لوجک بتاتا ہوں آپ کو پتہ کیا ہے پرانے جمعانے میں جب راجہ مہاراجہوں کا ٹائم ہوتا تھا راجہ مہاراجہ کو ٹائم ہوتا تھا تو آپ کو پتہ ہے راجہ کو جو سیوک ہوتے مل ہوتا کہ راجہ جو بھی لاؤ بناتا تھا راجہ جو بھی نیا لاؤ بناتا تھا اپنے ایریا کے لئے تو اس لاؤ کو پورے گاؤں میں ڈسٹیبیوٹ کرا آگیا پارلیمنٹ کا لاؤ کیسے بنتا ہے اب ہم بات کرتے سٹیٹ لیجیسلیچر کا لاؤ کیسے بنتا ہے سٹیٹ لیجیسلیچر کا لاؤ بنانا تو یہاں پہ بنتا سب سے پہلے بھی سیم پروس ہوتا ہے لاؤ بننے سے پہلے بل ہوتا بل کا مطلب وہی ڈراف لاؤ بل کا مطلب کیا ہے وہی ڈراف لاؤ then اس بل کو both the houses of state legislature سے پاس کر جاتا ہے both the houses of state legislature parliament نہیں both the houses of state legislature سے پاس کر جاتا ہے اور state legislature کے دو house کون سے ہیں ویدھان سبھا اور ویدھان پریشت ویدھان سبھا ویدھان پریشت سے پاس ہو گیا then اس کے بعد اس کو governor of state center دیں گے کون دیں گے governor of state دیں گے جیسے انڈیا کے لئے president ہے تو ہر state کے لئے لاؤ بنت ہر state پر ایک حیث ہوتا governor then that bill becomes act then bill becomes act then that bill becomes act bill act بن گیا وہ سیم ایک minute رکھو guys ایک minute رکھو ایک minute ہاں جی guys actual میں اس laptop charger ختم ہو گیا تھا charging ختم ہو گئی تھی میں کہ charger connect کر دی اس لئے ویڈیو روکی تھی تو میں کہہ رہا تھا کوئی بھی اگر state law بنتا ہے تو پہلے law بننے سے bill ہوئے گا وہ کے ادھر official gazette of india publish کی جاتا ہے یہاں official gazette of state میں publish کی جائے گا لیکن اس کے بعد یہ ایکٹ بننے کے بعد اب ہم بات کرتے law کیا ہوتا ہے تو اگر میں law کی بات کروں تو اب ہم لکھتے law کیا ہوتا لکھو اب آپ کو یہ سمجھ آگے law بناتا کون ہے اب آپ کو یہ سمجھ آگیا کہ india میں bodies work کیسے کرتی ہیں تو law بناتا کون ہے implement کون کرواتا ہے اور interpret کیسے جاتا ہے وہ سب بات ہو گئی اب ہم دیکھتے ہی law ہوتا کیا ہے اب جھرہ دیکھو law is the body of principles لکھو law is the body law is the body of principles which are recognized and applied by the state by the state in the administration of justice in the administration of justice law is the body of principles which are recognized and applied by the state in the administration of justice تو اب میں سارے شبدوں کو توڑتا ہوں پھر اس کا مطلب نکالتے ہیں تو law is the body of principles کی تو principles کا مطلب ہوتا ہے کیا سب سے پہلا word ہے principles تو principles کا مطلب ہوتا ہے rules and regulations قائد قانون which are recognized recognized کا مطلب ہوتا ہے approved which are applied applied کا مطلب implemented by the state یہ state word بڑا important ہے یہاں پہ state government نہیں ہے یہاں پہ جو state word ہے article بڑا local bodies ہیں یہ sب local bodies panchayat municipalities لیکھ لیکھ لے میں panchayat municipalities تک 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 آپ base clear ہو دیکھ اگر آپ سے بات کر ہمارے انڈیا میں دو طریقے کے law ہوتے ہیں ایک chy public law اور private law میں کیا پر کوت ہے کیا لگ رہا پڑھ کے کیا ہوتا ہوگا بہت سار لوگوں سے میں پوچھتا ہوں تو بچے بتائیں کیا جواب دیتے ہیں سار public law مطلب general public پر لگتا ہوگا private law مطلب private individuals پر لگتا ہوگا ملنب ایک گھر پر لگتا ہوگا دو گھر پر لگتا ہوگا ایسا نہیں میرے گھر کا law لگ تمہارے گھر کا law لگ نہیں private law ایسا نہیں public law اور private law لگتے دونوں ہی whole public پر ہیں لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ effect کس score ہے اگر whole public کو نقصان پہنچ رہے تو public law اگر limited بندوں کو نقصان پہنچ رہے جن کے بیچ میں contract ہو ہے جس example لے بات کرتے ہیں اچھا دو بندوں کے بیچ میں contract ہوا مال لوں A اور B کے بیچ میں contract ہوا اور A نے بولا کہ میں تر کو 500 shirts supply کر ہوں کس چیز کو لے contract ہوا 500 shirts supply کرنے کے لئے contract ہوا A نے بولا B کو میں تر کو 500 shirts supply کروں B نے کہ ٹھیک سپلائی کر دی ہو B نے پوچھا کتنے time میں کر دے A نے بولا 1 month میں کر دوں گا within 1 month میں کر دوں A نے ایسا بولا لیکن A نے supply نہیں کری اس کا ایسا ہوا ہوا تھا example لے بات کرتے بی ای کو 20 کے ای ای بولا بھائی تُو نے میرا مال نہیں بنایا میرے پیسے واپس کر ای بھی 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 مار لیا اب یہاں پہ پوری دنیا پرشان ہے خلی بھی پرشان دنیا کو کوئی لین دن نہیں خالی جس کے ساتھ contract ہو تا وہ بند پرشان ہے تو ایسے law کو ہم بولتے ہیں private law اس کا مطلب example اگر میں لکھو تو contract act is a private law sale of goods act آپ کوئی goods خرید ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس میں کوئی دککت ہو رہی ہے تو sale of goods act public law private law اس میں دنیا کو مطلب نہیں ہے جن کے ساتھ contract ہو رہے خالی ہونی کا نقصان ہے تو اس کا مطلب when parties to the contract are affected when only parties to the contract are affected جن لوگوں کے بیچ میں contract ہوا ہے are affected then it is private law تو میں اگزامپل پہ لکھوا دیا contract act sale of goods act then it is private law اچھا well whole community gets affected whole community gets affected پوری community کو نقصان پہنچھا رہا ہے whole public gets affected گے لو whole public gets affected پوری public کو نقصان ہو رہا ہے then it is public law example لے بات کرتے ہیں then it is public law example لے بات کریں example gst gst rate 18% ہے اور مان لو سرکار change کر اس کو 20% کر دے تو کیا خالی ایک دو بندوں کو نقصان پہنچے گا پوری public کو نقصان پہنچے گا اس کا مطلب taxation laws اور public laws taxation laws gst ہو گیا income tax ہو گیا سرکار income tax پہلے 20% لے تھی مان لو بھو کہہ رہی میں 30 لوں گی 40 لوں گی تو اس میں ایک دو ہماری ہماری عزبندے کو نہیں آئے دلو آ اس لئے نہ ایسے ہوتا ہے اگر سوریش نے murder کر ہے تو ایسے اس کے ریپریزنٹ کرتی جب murder rape ہوتا ہے اگر a b کی اوپر case کرتا تو ایسے ہوتا ہے a versus b جو case کر رہا اس پہلے اس کا نام بعد میں لیکن murder rape ہوتا تو ہم ایسا نہیں لکھتے اگر a murder ہوا ہے ہم لکھتے state versus اس میں state اپنے پر جمیوری لے لیتی ہے ہم اس کو نیائے دلوائیں گے اچھا اس لئے آپ کو پتا ہو کہ جن families کے پاس lawyer نہیں ہوتے ہیں ان کو public prosecutor ملتے سرکاری lawyer بھی help کرنے لئے تو ایک اگر 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 آپ مین ایم اگر آپ کا مین ایم to claim damages ہے to claim compensation یا to claim damages ہے اگر آپ کا مین ایم compensation claim کرنا ہے damages claim کرنا ہے then it is civil law اگر آپ کا مین aim to punish someone ہے کسی کو punishment دلوانا ہے then it is criminal law example لے بات کرتے ہیں اچھا مال لو میں روڑ سے جا رہا تھا یا example لے بات کرتے ہیں میرا a اور b میرے خوش ہو جائے گا میرا میرے برادر کا name کیا ہے میرا برادر کا میرا murder کر آیا میرا روڑ بندہ خالی نہیں کر رہا اب مال لو میں اس بندے پہ کوٹ پہ کیس کر دیا کوٹ میں جا کر بندے کیس کر لیا اب میں دو چیزے کر روڑ ایک طریقہ تو یہ میرا رنٹ کا پیسہ دلواؤ مطلب کم پندر دلواؤ ایک تو میرا پلوٹ خالی کر اور تین سال کا کم پندر دلواؤ ایک طریقہ تو اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اگر اگر میرا مین ایم یہ ہے کہ میرا میرا مین ایم یہ ہے کہ میں جا کر بول کہ میرا کو پیسہ تو چاہیے چاہیے جو اس نے تین سال سے میرا کرایا مار رکھا ہے پلس اس سالے کو اٹھا کر جیل میں ڈالو کی اس بھلی 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 انٹر لیول کا بچہ یا فائنل لیول کا بچہ یا فاؤ ڈیشن لیول سب کو چیز بتاؤ نی چاہیے تو میرا پریزومشن ہوتی ہوتی میں ہر لیول پر چیز سکھاتا ہوں بھلی فاؤ دیشن پہلی کلاس میں بیسک ہر لیول اچھ 513 یہ میرا وات اپ نمبر آپ اس وات اپ اس میں اپنا name لگ دینا name اور اپنا اپنا course لگ دینا جو بھی ہو اپ سی اے میں ہو جو بھی بچہ ہو سی اے میں ہو سی ایس میں ہو کوئی بھی کسی میں بھی ہو اور اپنا لیول لگ دینا لیول میں انٹر جائیں گی جو بھی آپ کو سبجیکٹ کی چاہیے ہوں گی چلو آسی لیکش ہی تر رکھتے ہاں ہو آپ اپ اچھ اچھ لگ ہو اس طریقے سے ویڈیوز کو پیار دیتے نی کی جیمید اجیوہ گفت کنم بیوییوییییی هایی لگویییییی دیتے یکر بیوییییییییییییییییییییییییییی